بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ ویلکم ٹو بیک می چینل اکرام ہربل ٹیوب تو ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پرگنینسی کے دوران کتنی دفعہ الٹرا سونڈ کروانا ہوتا ہے یعنی کہ جب ایک عورت حاملہ ہو جاتی ہے تو اس کو کتنی بار الٹرا سونڈ کروانے کی ضرورت ہوتی ہے یا پھر الٹرا سونڈ کروانا خطرناک تو نہیں الٹرا سونڈ کروانے سے بچے کی صحت پر یا اس کی ماں پر کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہوتا کتنی دفعہ الٹرا سونڈ کروانا چاہیے جس سے بچے اور ماں کی صحت کے لئے یہ مفید ہوتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ الٹرا سونڈ یا ایک پرگنینسی میں کتنی دفعہ کروانا لازمی ہوتا ہے اور اس کے کیا خطرناک اثرات ہوتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واج کرنا ہے سکپ کیے بغیر اگر آپ میرا افیشل یوٹیوب چینل اکرام ہربل ٹیوب پر پہلی دفعہ اگر وزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل والے بٹن کو بھی لازمی پریس کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل جائے کرے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب تو الٹرا ساؤنڈ حمل میں کتنی دفعہ کروانا ہو ضروری ہوتا ہے تو یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واج کرنا ہوگا تو سب سے پہلے پہلا الٹرا ساؤنڈ ڈائٹنگ سکیم یہ حمل میں چھے سے سات ہفتے میں کیا جاتا ہے جس سے بچے کی دڑکن اور جگہ دیکھی جاتی ہے اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کتنے بچے ہیں اور ان کی صحت ٹھیک تو ہے یا گروت وہ ٹھیک کر رہے ہیں تو دوسرا الٹرا ساؤنڈ جو ہوتا ہے نیچل سکین یہ حمل کے بارویں ہفتے یعنی کی تیسرے مہینے میں کیا جاتا ہے جس میں بچے کی ساخت کو جو بریکی سے دیکھا جاتا ہے اور اس کی جو حرکات کو دیکھا جاتا ہے تیسرا اینمل سکین ہوتا ہے یہ حمل کے اٹھارویں سے بیسویں ہفتے یعنی کی پانچویں مہینے میں کیا جاتا ہے جس میں بچے میں کوئی خرابی ہو تو جانا جاتا ہے اور یوٹرائن آرڈری ڈوپلر سکین بھی اس مہینے میں ہی کیا جاتا ہے جس میں خون کا بہاو بچے کی طرف صحیح تو ہو رہا ہے بچے کو اس کی خوراک صحیح مل رہی ہے اور بچہ صحیح گروت کر رہا ہے یا نہیں تو اس بارے میں بھی یہ معلوم کرنا ہوتا ہے چوتھا گروت سکین ہوتا ہے یہ حمل کے آٹھویں مہینے میں یعنی کہ بتیس ہفتے گزرنے کے بعد میں کیا جاتا ہے جس میں بچے کی پوزیشن اور گروت کو دیکھا جاتا ہے بچے کی پوزیشن جو ہے وہ ٹھیک ہے ایک طرف تو نہیں ہے یا جھکا ہوا ہے یا جو بھی ہے تو اس کی پوزیشن کو معلوم کیا جاتا ہے اور اس کی گروت جو ہے وہ ٹھیک ہو رہی ہے وہ اس کو بھی دیکھا جاتا ہے تو پانچھویں اگر حمل میں کوئی مسائل ہیں یا کوئی پرابلم ہو کریئٹ ہو رہی ہے یا کوئی کمپلیکیشن ہو یا جڑویں بچے ہو تو احتیاطاً چھتیس ہفتے پر بھی ایک سکین کیا جاتا ہے یا پھر جب ضرورت محسوس ہو کیونکہ حمل کے دوران الٹرا ساؤنڈ کروانا بلکل ٹھیک ہے صحیح ہے اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا اس پہ ماں پر اور اس کے بچے پر کوئی صحت پر کوئی کسی قسم کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا یہ ٹھیک ہوتا ہے اور جاننا ضروری ہوتا ہے کہ اس پر کسی قسم کے مذہر اثرات تو نہیں ہو رہے اور یہ بھی جاننا ہوتا ہے کہ بچہ ٹھیک گروت کر رہے اور ماں کی صحت پر کوئی خطرناک اثرات تو نہیں مرتب ہو رہے تو اس لیے الٹرا ساؤنڈ کروانا ضروری ہوتا ہے تو یہ ایک پرگننسی میں اتنی بار الٹرا ساؤنڈ کروانا لازمی ہوتا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند دے گئے ویڈیو پسند دے تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں دعاوں میں یاد رکھیں نیکس ویڈیو تاکہ اجازت دیجئے اللہ